اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں امبلی کی چٹنی ہم نے امبلی کو بھیگو کر رکھا تھا اور اس میں سے امبلی کا پلپ نکال کر لے لیا ہے یہاں پر میں نے کرائی لے لی ہوں تھوڑا سا سوف اور جیرہ ایک چمچ جیرہ اور ایک چمچ سوف لی ہوں دو تین ٹیبل سپون آئل لی ہوں اوائل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں جیرہ اور سوف ڈال دیں گے اب تیل گرم ہو چکا ہے تو ہم اس کے اندر جیرہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم سوف ڈالیں گے سوف اور جیرہ کریکل ہونے کے بعد ہم اس میں امبلی کا پلپ بھی ڈال دیں گے امبلی کا پلپ ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے پندرہ منٹ ٹک پکائیں گے بیچ بیچ میں چمچ کو چلاتے رہے تاکہ نیچے لگینا امبلی کا پلپ پندرہ منٹ پکنے کے بعد ہم اس میں گور ایٹ کر دیں گے جو ہم نے باری کٹ کر کر رکھا تھا میں نے امبلی 250 گرام ڈالی ہوں اور گور 450 گرام ڈالی ہوں ہم نے اس میں گور ایٹ کر دیا ہے گور ایٹ کرنے کے بعد اسے پانچ منٹ پکانے کے بعد میں نے اس میں ریٹ چلی پاوڈر ایٹ کر دی ہوں اور جیرہ پاوڈر جیرہ پاوڈر ایٹ کرنے کے بعد اسے پانچ منٹ پکائیں اور یہ امبلی کی چٹنی ریڈی ہے اسے آپ فریز میں سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں چھلو ملتا ہے پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تب کے لئے اللہ حافظ